جب تک کہ سیرت کا مطالعہ اس صورت میں نہیں ہوگا جس طرح اس کو مطالعہ کرنے کا حق ہے اور وہ اس طرح ہے کہ ہم جب بھی مطالعہ کریں تو اس کو ایک عام کتاب کی طرح نہ کریں عام سوانے کی طرح نہ کریں کوئی قصہ کہانی نہ سمجھیں بلکہ اس لحاظ سے اس کا مطالعہ کیا جائے کہ یہ اس عظیم شخصیت کی کتاب ہے جو پورے انسانیت کے لیے رحمت اللہ العالمین بن کر آئی تھی جو صحیح معنی میں ہمارے لیے کہ رہور کامل ہے تو اس کی ہم سیرت پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس سے ہم نے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے کچھ درس حاصل کرنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے تو پہلی بات تو یہی ہے کہ جب تک کہ سیرت کو اس طرح مطالعہ کیا جائے دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں مطالعہ کیا ہے وہاں پہ اس کی پھر عملی شکلیں دیکھی جائے کہ کس طرح ہم اس سیرت کو اپنی زندگی پر منتبق کر سکتے ہیں جیسے کہ حافظ صاحب نے مثالیں دی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کی مثال ہے آپ کی ذہانت کی مثال ہے آپ کے آپس میں تعلقات کو جوڑنے کی مثال ہے اف و درگزر کی باتیں آتی ہیں اور جو پہلو بھی دیکھ لیجئے وہ ایک بہترین انداز میں نظر آتا ہے تو ان تمام پہلوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اس پر عمل کریں گے تب ہی ہم صحیح معنی میں سیرت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس بات کی طرف کیا رکھا جائے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں کسی قسم کا کسی کے پاس کوئی اختلاف نہیں ہے سب ان کو مانتے ہیں سب ان کے نام لیوہ ہیں ان کے امتی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس میں اختلاف کی صورت ہونی نہیں چاہیے بلکہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم اس کو اسی روح کے ساتھ کریں جس کا ہم سے تقاضہ ہے کہ ہم ایک امتی ہونے کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو اس طرح دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے مشال راہ ہے پیغام ٹی وی